بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑی خبر خاص طور پر سوشل میڈیا میں آپ ٹوٹر پر دیکھیں ٹاپ ٹرینڈز میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کے چند جملوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح سے مطالبات مان لئے گئے ہیں جو ہزارہ میں لوگ ہیں جس طرح سے لوہقین ہیں وہاں جو لوگ شہید ہوئے اور وہاں بزراء بھی گئے تو اس کے بعد اب یہ شرط رکھی گئی ہے کہ عمران خان وزیراعظم جب تک نہیں آئیں گے تو شہدہ کی تدفین نہیں کی جائے گی تو آئیں تو پھر تدفین کی جائے گی اب اسی حوالے سے انہوں نے اگرچہ تقریب کوئی اور تھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ تدفین کر دیں شہدہ کی میں اسی وقت آ جاؤں گا آپ تدفین کریں میں آوں گا اچھا یہ بات کافی پہلے بھی ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے کوئٹہ ضرور آئیں گے اور کسی بھی وقت آ سکتے ہیں لیکن اس بات کا تائین یا وقت کا تائین نہیں کیا گیا تھا اور اب انہوں نے لہور بھی آنا تھا لیکن لہور کا بھی ان کا بتایا گیا کہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے تو لگی رہا تھا کہ وہ کوئٹہ جانا چاہتے تھے لیکن پھر انہوں نے اس تقریب میں یہ کہہ دیا کہ آپ تدفین کریں تو میں آوں گا اور اس طرح سے کسی بھی ملک کے وزیراعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا ورنہ ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر انہوں نے کہہ دیا یہاں جو ڈاکو چور ہیں یعنی آپوزیشن ہے وہ بھی بلیک میل کرے گی اب یہ جو بلیک میل کا لفظ ہے یہ بڑا غلط لفظ بولا عمران خان صاحب نے تو اب اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے شدید تنقید ہو رہی ہے اور پھر اس موقع کو مریم صاحبہ اور جتنے بھی آپوزیشن کے لوگ ہیں دیگر صافی ہیں وہ حادثہ نہیں جانے دے رہے اور شدید تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو الفاظ واپس لینے چاہیے اور فوری طور پر کوئیٹا چلے جانا چاہیے اب اس بات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک تتفین نہیں ہوتی میں نہیں آؤں گا یہ بات انہیں کیوں کہیں اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل وجہ کیا ہے اور کیوں نہیں بتایا جا رہا پھر تتفین کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے تتفین کر دیں اور پھر میں آؤں گا ان کی سوچ کیا ہے عمران خان کی سوچ کیا ہے ان کو کیا کہا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑا شرمناک الزام نون لی کی طرف سے لگانا شروع کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب پر ابھی کل ہی رات آٹھ بجے براہ راست ایک ٹیلیویزن پر پروگرام نشر ہوا ہے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر اور اس میں آپ دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ جو پوری تیاری کے ساتھ آتی ہیں نون لی کی رہنما ہے اور انہوں نے آ کر جو الزامات لگا ہے عمران خان صاحب پر وہ کبھی مجھے نہیں لگتا یعنی یہ باتیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ادھر ادھر ہوتی رہیں یا ویسے الزامات اپنی محافل میں لگاتے رہے ہوں لیکن ٹی وی پر بیٹھ کر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب جادو ٹونا کرتے ہیں جادو ٹونا کرواتے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک دفعہ نہیں بار بار اس چیز کا اظہار کیا یہ الزام لگایا کہ جی یہ عمران خان تو یہ جادو ٹونا اور وظائف کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں اور ان کو ان چیزوں نے نہیں بچانا یہ جادو ٹونا وظائف نے عمران خان کو نہیں بچانا پھر انہوں نے پروگرام میں اس سے پہلے شروع میں یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ جی منع کیا گیا ہے یعنی ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کی طرف تھا کہ جی وہ جو لاشیں ہیں ان کے قریب نہیں جانا اور جی وہ اس طرح نہیں جانا وہ پہاڑ ہے ادھر نہیں جانا اور اس طرح کی باتیں اب اس پر عشاد بھٹی صاحب حسین تجزیہ کار ہیں کولم نوی سے انہوں نے شدید اعتراض کیا حالانکہ وہ بڑی تنقید کر رہے تھے عمران خان صاحب پر اور اس میں عمر علاقت حسین صاحب بھی موجود تھے اس پروگرام میں اچھا عشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ یا تو آپ فوری کوئی ثبوت لے کر آئیں یہ جادو ٹونا کیونکہ یہ تو حرام ہے جادو کرنا کالا جادو حرام ہے دن میں آپ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں یا تو آپ ثبوت لے کر آئیں اس طرح کے کسی پر آپ ناشت تلویجن پر بیٹھ کر وزیراعظم کی خلاف اس طرح کے الزامات لگا رہی ہیں اور ان کی اہلیہ کے خلاف اس طرح کے الزامات تو یہ آپ ثبوت لے کر آئیں ورنہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بغیر سوچے سمجھے بات کر دی یہ تیارے کے ساتھ آتی ہیں اور نونلی کی طرف سے اس طرح کی باتیں پوری تیارے کے ساتھ ہوتی ہیں اب خیر عامل لیاقت حسین صاحب چونکہ وہاں پر تھے اور یہ بات بھی ہے کہ جی وہ بھی چلے جاتے علی زیدی گئے تھے اور زلوی بخاری گئے تھے تو یہ کیوں نہیں گئے اور وہاں پر زلوی بخاری صاحب نے یہ جو کہہ دیا کیا فائدہ دے سکیں گے آپ عمران خان کو یہ کہنا چاہ رہے تھے شاید کہ ان کی لہنگلی کا مسئلہ ہے کہ فائدہ کیا ہوگا عمران خان صاحب یہاں آ جائیں گے تمام مطالبات آپ کو تسلیم کیے جا رہے ہیں آپ تدفین کر دیں اور پھر عمران خان صاحب آئیں گے اب کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور تنقید کی جاری کہ عمران خان نے اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیا ہے اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے مریم صاحب نے بھی جا کر کہہ دیا ادھر کوئٹا میں کہ جی بے حس انسان ہے اس کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں پہلے کہا کہ جی میں سیاسی بات نہیں کروں گی لیکن پھر پوری آپ ان کی وہاں پر تقریر دیکھیں ان کا خطاب دیکھیں شاید پانچ ویسٹ سے زیادہ حصہ لوگوں کو ڈھارس بنانے کے لیے تازیت کے لیے نہیں تھا باقی نبے سے پچانوی ویسٹ سے حصہ سارا کے سارا عمران خان کے خلاف تھا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ بیس سے ان کو احساس نہیں ہے پہلے بڑی تقریریں کرتے تھے اب کیوں نہیں آتے آئیں یہ مظلوم ہے اور صرف آپ کا انتظار کر رہے ہیں آ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھیں تو اتنی ہی بات کی ہے انہوں نے کیا مانگا ہے آپ آ جائیں گے آپ تنقید کا سامنا نہیں کرنا چاہتے آ کر سن لیں ان کی بات کیا ہو جائے گا اس سے کیا فرق پڑ جائے گا یہ سب باتیں اچھا عمر لیاقت حسین صاحب نے ظاہر ہے کہ بڑے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا یہ جو پروگرام میں حوالہ دے رہا ہوں جس میں عزبہ بخاری صاحبہ بھی تھی عشاد بھٹی صاحب تھے جس میں انہوں نے الزام لگایا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ عمران خان جادو ٹونا کرواتے ہیں کرتے ہیں کرواتے ہیں اور وضائف اور ان کو بچانا نہیں ہے ان چیزوں نے اور یہ سب اس طرح سے ان کو لگتا ہے یہ پورا حساب کتاب لیا جادو کے حساب سے دیکھتے ہیں مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ باتیں کی جاتی ہیں اب اس میں میں ایک چیز عرض کر دوں عمر لیاقت حسین صاحب نے کہا انہوں نے مثال دی سعیدنا امام حسین علیہ السلام کی کہ ان کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد ان کی بھی تدفین کر دی گئی تھی زیادہ دیر نہیں لگائی گئی اس میں بھی کہ جی کئی دن لگا دی گئے ہوں تو اس پر انہوں نے کہا عمر لیاقت حسین صاحب نے کہ جی اسی طرح چونکہ ہم سب ماننے والے ہیں امام حسین کے اور یہ کمیونٹی جو ہے یہ تو اور زیادہ کہتی ہے کہ ہم ان کے اور قریب ہیں تو پھر ان کو تو چاہیے کہ ان کی اس چیز پر عمل کریں تو برحال اس پر بھی پھر تنقید ہوئی کہ جی امام حسین سے کمپیر نہ کریں تو انہوں نے بہرحال عمر لیاقت صاحب نے چیز کلیر کی کہ میں اطاعت کرنے کی بات کر رہا ہوں اطاعت کرنے کی میں کمپیر نہیں کر رہا کسی کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے امام حسین سے لیکن ان کی اطاعت کی تو برحال اب لگتا یہ ہے کہ اصل کہانی یہ ہے سوچ یہ ہے پیچھے ایک تو یہ عمران خان صاحب نے جو لفظ بول دیا اب اس پر تو تنقید ہو رہی ہے لیکن پیچھے سوچ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے پاکستان میں آپ کو بتائے کہ دشمن دہشتگردی مسلسل پھیلانے کوششوں میں ہے پاکستان نے بہت زیادہ دہشتگردی دیکھی ہے ایسے ایسے ہالناک واقعہ دیکھے ہیں کہ یہی ہزارہ کمیونٹی کے سو سو لوگ بھی شہید ہوئے اتنے علمناک واقعات یہ بھی بہت بڑا علمیہ اور بڑا اندھونک واقعہ ہے تو اس طرح سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اپنے حفظوان میں رکھے لیکن اگر کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر دفعہ وزیراعظم کو جانا پڑے گا جو بھی وزیراعظم مران خان ہو یا کوئی اور ہو نہ صرف یہ کہ اس کو ہر جگہ جانا پڑے گا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو مسلقی رنگ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جی آج آپ فلان مسلق کے تو چلے گئے وہاں پر لاشیں دفنانے اور ان کے جنازے میں تو آج آپ ادھر کیوں نہیں آ رہے اس مسلق کے کیوں نہیں آ رہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر یہ سب بات کریں گے کہ جی فلان جگہ کیوں نہیں گئے فلان جگہ کیوں نہیں گئے اور جانا چاہیے اور پھر اس کو فرقہواریت پھیلانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھا یہ وہاں گئے تھے اور یہاں نہیں آئے اور پھر یہ نفرتیں پھیلانے کوشش ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ دشمن تو یہ کرتا ہے اور سوشل میڈیا کے تحت کرتا ہے سوشل میڈیا پہ کرتا ہے اس کو زیادہ پھیلاتا ہے تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہو جائے گی بہرحال اب ایک امتحان ہے کہ عمران خان صاحب اب اس سے کس طرح نکلتے ہیں پہلی بڑا دباؤ تھا لیکن اب یہ جو بلیک میل کا لفظ انہوں نے بول دیا ہے اس کو لے کر اس لفظ کو لے کر بہت زیادہ اس کو پھیلائے جا رہا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بار بار تنقید کرنے کے لیے تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اب یہ جو سپن دینے والے ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم کے لوگ اور سوشل میڈیا کے لوگ وہ اس پر کیا کرتے ہیں کس طرح کریں گے اب تو حد ہو گئی ہے بہرحال یہ تو مجھے یقینہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جلد کوئٹا جائیں گے لیکن اب اس سے یہ جو لفظ ہے اس سے نکلنا اتنا آسانی ہوگا لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ جب ایک دفعہ عمران خان صاحب کوئٹا چلے جائیں گے وہاں پر شہدہ کی لوہاکین سے ملیں گے تو کافی حد تک یہ ہوگا کہ وہاں پر بھی لوگوں کو کچھ یہ اس چیز سے تسلی ہوگی کہ ان کی یہ ڈیمانڈ پوری ہوگی باقی تمام جو ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ مان لی گئی ہیں علی زیدی صاحب نے تو کچھ شیئر بھی کر دی ہیں کہ یہ ڈیمانڈز ہی اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پر میں ویڈیو آنے ورہ دنوں میں بناوں گا کہ دوزار اکیس سب سے زیادہ چیلنجنگ سال ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ کس طرح سے اس پر ہم آگے بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات